بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچو کیسے ہیں آپ لوگ نہیں جی بچو آپ لوگوں کا جو پیپر ہونا ہے اسلامیات لازمی کا آپ کو پتا ہے کہ وہ سو نمبر کا ہونا ہے ٹھیک ہے اتنا انہوں نے بتا دیا ہوئے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ جو آپ کا پیپر آنا ہے اس کی سکیم آگئی ہے تو اس کو آپ نے حرف بے حرف دیکھ لینا ہے کیونکہ اسی طرح سے پیپر آنا ہے اور کافی آسان ہو جانا ہے تو یہ ذرا آپ نے سمجھ لینا ہے کہ پیپر کیسے آپ نے تیاری کرنی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی جو بک ہے وہ یہی ہے جو آپ کے پاس ہے ابھی یہ نائنٹ کلاس کی جو بک ہے چھوٹی سی ایک سو چھے سات صفحے ہیں سات اس کے چیپٹر ہیں تو اسی میں سے ہی سارا جو میں نے سمجھا ہے اس سے تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ سارا پیپر اسی میں سے ہی ہے تو اب ذرا یہ دیکھیں کہ اس میں کیا چیزیں ہیں اس کو ٹائم ضرور دیں اس ویڈیو کو کیونکہ اس میں آپ کو جو ہے پر اس نے لکھا ہے کہ یہ سو نمبر کا پیپر ہوگا تین گھنٹے آپ کو دیے جائیں گے اور اس کے تین پارٹس ہوں گے ٹھیک ہے وہ کس طرح سے ہے پہلا پارٹ جو ہے ایم سی کیوز کا ہون ہے کسیر الانتہا بھی سوال جسے کہتے ہیں اور بیس نمبر یعنی بیس ایم سی کیوز ہوں گے وہ آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہیں اور ان کی بھی تفصیل ہے کہاں کہاں سے آئیں گے بڑا مزے کا کام ہے پھر چالیس نمبر کے شارٹس والوں نے ہے دو دو نمبر کے یعنی بیس سوالوں کے تیس والوں میں سے بیس کرنے ہے تھرٹی میں سے ٹونٹی کرنے ہے یہ بھی آگے مجود ہے یہ تفصیل یہ تفصیل ساتھ ساتھ دیکھنی ہے آپ نے لازمی آپ کو بہت اچھی سمجھ آئے گی ٹھیک ہے تو چالیس نمبر آپ کے شارٹس والوں کے ہو جانے ہے تو چالیس اور بیس مل کے ساٹھ نمبر آپ کے یہ آسان والا یعنی چھوٹا مٹیریل جو ہے وہ ہو جاتا ہے اس کے بعد جو تیسرا پارٹ ہے اس میں کہتا ہے کہ دس نمبر کا آپ کو آئے گا کہ احادیث کا ترجمہ کرنا ہے ٹھیک ہے وہ دو احادیث کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے پانچ پانچ نمبر کا پھر مشاہیر پر مختصر نوٹ وہ دیکھتے ہیں آگے تفصیلا وہ دس نمبر وہاں سے آپ کو ملیں گے اور جو تفصیلی سوال ہے بیس نمبر آپ کو وہاں سے ملنے ہے اب اصل کام کی طرف آئیں کہ جو ڈیٹیل ہے وہ کیا ہے دیکھیں پہلا کام کے جو آپ کا حصہ اول آنے ہیں ان ایم سی کیوز بیس نمبر ہونے ہیں اب یہ ذرا دکھو اور سے سنیے گا جو پہلا چپٹر ہے آپ کا اور جو چوتھا چپٹر ہے پہلا چوتھا پانچوہ چھوہ اور ساتوہ ان سب میں سے دو دو ایم سی کیوز آنے ہیں صرف ٹھیک ہے لیکن اب مزے کی بات یہ کہ جو باب دوم ہے دوسرا چپٹر جو ہے اس میں سے چار ایم سی کیوز ہیں اور باب سوم جو تیسرا چپٹر ہے اس میں سے چھے ایم سی کیوز ہیں یہ میں نے بک رکھی بھی ہے ساتھ ٹھیک ہے یہ میں نے ابھی دیکھا تھا یہ شروع میں آپ دیکھئے گا یہ اس نے کہا ہے نا کہ کونسا باب دوم اور سوم اب دوم والا جو ہے یہ آپ کا ایمانیات اور عبادات والا ہے اور سوم والا جو ہے سیرت النبی ہے تو سیرت النبی میں سے چھے آنے ہیں ایم سی کیوز ٹھیک ہے اور یہ جو ایمانیات اور عبادات والا ہے اس میں سے چار ایم سی کیوز ہیں باقی جتنے چپٹر رہ جاتے ہیں سب میں سے دو دو ایم سی کیوز ہیں اور اگین جو ایم سی کیوز آنے ہیں وہ ایکسرسائز والے ایم سی کیوز مست ہیں ان کو تو ضرور لازمی آپ نے تیار کرنا ہے یہاں اس نے کہا نہیں ہے لیکن جو آگے مختصر سوال ہیں وہ اس نے ضرور کہا ہے وہ بھی مڑا مزے کا اور آپ کا بڑا اچھا سوال یہ پیپر اٹیمٹ ہونے ہیں اب دیکھیں یہ تو ہو گیا ایم سی کیوز سمجھ آگئی کہ چپٹر ٹو میں سے چار اور چپٹر تھری میں سے چھے ایم سی کیوز آنے ہیں باقی سب میں سے دو دو اب جو حصہ دوم ہے یعنی کہ جو مختصر سوال ہے مختصر سوال تین پارٹس بننے ہیں تو پہلا پارٹ جو ہے یہ سوال نمبر دو ہے یہ دیکھیں اس نے لکھا ہے اس کے کل بارہ نمبر ہیں تو کیا ہوگا کہ نو سوال آئیں گے ان میں سے چھے اٹیمٹ کرنے ہوگے اب یہ نیچے مارڈل پیپر بھی بنا ہوا ہے تھوڑا سا آپ نے ٹائم دینا ہے تھوڑی ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی لیکن اس میں آپ کو سمجھ آجے گی کہ تیاری کیسے کرنے ہیں ٹھیک ہے نو سوالوں میں سے چھے اٹیمٹ کرنے ہیں اور یہ کہاں سے آنے ہیں پہلے چپٹر میں سے اور دوسرے میں سے اور یہ دیکھیں بڑی مدے کی بات یہ اس نے لکھا ہوا کہ صرف مشکوں میں دیئے گے مہتے سے سوالات ہی پرچے میں شامل کیے جائیں یعنی ایکسرسائز کے پیچھے اس نے جو پانچ پانچ شارٹ سوال دیئے ہوئے بس وہ یاد کرنے آپ نے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے لئے آسانی ہوگی ان کو رٹا مار لیں یاد کریں اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کا باب دوم ہے یہ جو سوال نمبر دو ہے شارٹ سوالوں والا اس میں چپٹر ون کے اندر صفحہ نمبر کوئی پانچ چھے یا شاید کہیں پہ وہاں پہ عثمہِ حسنہ لکھے میں اللہ تعالیٰ کے نام لکھے میں اور ان کا ساتھ ہی ترجمہ لکھا ہے تو وہ آپ نے ان میں سے ایک سوال مست ہے تو میرے حساب سے دو سوال تو اس میں سے بھی اس نے دے دینے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بالکل اس کا ترجمہ لکھنا ہے اور الرحمان الرحمان کا ترجمہ کیا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ نے لکھ دینا ہے بس یہ اگر میں exact یہ دیکھیں بک ہے میرے پاس یہ والی نا آپ لوگوں کی بک تو یہ عثمہِ حسنہ جو ہے یہ آپ دیکھیں تو آپ کا پیج نمبر بنتا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ لکھے ہوئے یہ آپ کو نظر اگر آ جائے ٹھیک ہے تو یہ ہے پیج نمبر 7 کے اوپر ہے اور دیکھیں اس کا ترجمہ الرحمان نہائیت مہربان بس یہ آپ نے لکھ دینا ہے نہائیت مہربان لکھنا ہے تو آپ کا وہ آنسر ٹھیک ہو گیا الرحیم ہے ہمیشہ رحم اور یہ کتنے ہیں 20 ہیں ٹوٹل تو ان میں سے ایک یا دو تو لازمی آپ کا شار سوال آ جانا ہے تو کہتا ہے عثمہِ حسنہ میں سے بھی آپ نے سوال دینا ہے لازمی ٹھیک ہو گیا اور ساتھ اس نے کہا ہے کہ ہر چپٹر میں سے تین تو لازمی دینا ٹھیک ہے دو چپٹر ہیں ٹھیک ہے تو چار پانچ اس میں سے چار پانچ اس میں سے پہلے دونوں چپٹروں کو ملا کے ان کے جو مشکی سوال ہیں ان میں سے آپ کا یہ نو سوال آپ نے دیئے ہوں گے چھے آپ نے اٹیمٹ کرنے ہیں تو تین کی دیکھیں اس میں گنجائش مجود ہے اسی طرح سوال نمبر تین ہوگا اس کا بھی ایکزیکٹ وہی طریقہ کا آ رہا ہے جو سوال نمبر دو کے اندر تھا کہ نو ہیں شار سوال ہوں گے ان میں سے چھے آپ نے اٹیمٹ کرنے ہیں اور یہ کہاں سے آنے ہے تیسرے اور چوتھے چپٹر میں سے تیسرے اور چوتھے چپٹر میں سے اور یہاں پہ بھی اس نے یہی لکھا ہے مشکوں میں دیئے گے جو سوال ہیں بس وہی آپ نے کرنے ہیں وہی سے آئے گا اور یہاں پہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہر چپٹر میں سے لازمی چار سوال تو ضرور دے نا ایک میں سے چار تو دوسرے میں سے پانچ ٹھیک ہے تو سوال نمبر یہ جو باب نمبر تین اور چار ہے ان میں سے یہ آپ کا سوال نمبر تین بنے گا شار سوالوں کا اس کے بعد آج ہے سوال نمبر چار میں اور یہ بڑھا ہے اس میں دیکھیں سولہ نمبر یعنی اس میں دیکھیں آپ نے آٹھ جو شار سوال ہیں وہ اٹیمٹ کرنے اور آنے کتنے ہیں بارہ بارہ میں سے آٹھ اٹیمٹ کرنے ہیں یعنی چار کی گنجائش ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو یہ ٹوٹل میرا حیال ہے یہ نو اور نو اٹھارہ اور بارہ تیس تھرٹی شار سوال بنتے ہیں اور ان میں سے آپ نے چھے اور چھے بارہ اور آٹھ بیس ٹونٹی اٹیمٹ کرنے ہیں دس شار سوال جو ہیں ان کی آپ کو گنجائش مجود ہے تو یہ بڑا ایزی لی آپ کے یہ ہو سکتے ہیں ایکسرسائز کے سوال لوگوں کو یاد کرتے جائیں لکھ لکھ کے دیکھیں یہ آپ کے پکے نمبر ہیں بڑا ایزی ہو جائے گا کام اچھا یہ کہاں سے آنے ہیں یہ جو آنے ہیں بارہ میں سے جو آٹھ کرنے ہیں یہ چپٹر نمبر فائیو سکس اور سیون اس کے جو ایکسرسائز کے سوال ہیں وہاں سے آپ نے کرنے ہیں پانچوہ چھٹا اور ساتوہ جو چپٹر ہے اس کے جو آپ کریں گے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ہر چپٹر کے جو اینڈ پہ جو سوال بنے ہوئے ہیں وہ لازمی شارٹ والے ریڈی کرنے ہیں کہیں سے بھی آ جائیں یعنی آپ اگر ویسے ہی انداد یاد کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر چپٹر کے اینڈ پہ جو شارٹ سوال لکھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے یاد کر لینا ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو آ جائیں گے کسی ٹو میں آئیں گے تھری میں آئیں گے فور میں آئیں گے تو یہ آپ کے ہو جائیں گے شارٹ سوال صرف ایکسرسائز والے کرنے ہیں لازمی اس کے بعد ظاہر ہے جو تھرڈ پارٹ آتا ہے سوال نمبر پانچ احادیث کا ترجمہ تو یہ دیکھیں اس نے لکھا ہے کہ باب اول میں دی گئی بیس اب یہ اصل میں پرابلم ہے آپ کی جو بک ہے مجھے تو وہاں پہ دس احادیث نظر آ رہی ہیں تو آپ بھی ذرا چیک کریے گا کہ یہ بیس کیسے بنتی ہیں ٹھیک ہے دس لکھی ہوئی ہیں اب بیس کسی اور بک میں سے اب وہ مجھے نیہود بھی سمجھ آ رہی تو اگر آپ کو سمجھ آئے تو کمنٹس میں لکھنا ہے کہ باقی دس احادیث کی ان کی بوات کر رہا ہے وہ کیونکہ چیپٹر وان کے اندر دس احادیث ہیں تو وہ کہہ رہا ہے بارحال کہ جی بیس احادیث ہیں ان میں سے چار میں بھی اس کو گلتی لگی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے لکھنے میں گلتی لگی ہو ہیں تو دسی ہیں نا تو بارحال تو کہتا ہے چار احادیث دی جائیں گی ان میں سے دو کا ترجمہ پوچھا جائے گا صرف ترجمہ کچھ بھی نہیں ہے اس کی ایکسپلینیشن نہیں دے نہیں صرف ترجمہ کرنا ہے اور ایک احادیث کے جو ترجمہ ہے اس کے پانچ نمبر ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس نے لکھا ہوا احادیث کا ترجمہ صرف باب اول میں دی گئی ہے منتحب جو احادیث ہیں ان سے پوچھا جائے گا اور کتاب میں اور جگہوں پہ جو احادیث دی ہوئی ہیں اس کے بعد یہ جو سوال نمبر چھے ہے یہ کہتا ہے کہ آپ کے دس نمبر کا یہ سوال ہے اور یہ جو باب ششم ہے یعنی چھٹا جو چپٹر ہے ٹھیک ہے اس میں شخصیات کے متعلق ہے نا سوالات تو کہتا ہے کہ چار شخصیات کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا یعنی چار سوال آ جائیں گے اور ان میں سے دو کا آپ نے محتصر نوٹ جو ہے وہ لکھنا ہے یعنی پانچ پانچ نمبر کا سوال ہو جائے گا اور یہ پھر کیا کرنا ہے کہ ان چاروں طبقات میں سے ایک ایک سوال لینا ہے یعنی ایک سوال آئے گا اہلِ بیعت میں سے کوئی اہلِ بیعت یا صحابہ اکرام میں سے کوئی کسی صحابہ کے متعلق سے اہلِ بیعت حضرت علی ہیں جیسے ٹھیک ہے حضرت فاطمہ ہو گئی تو ان کے متعلق سوال آ سکتا ہے پھر صحابیات جو ہیں وہ تین چار ہیں صحابیات ان میں سے ایک صحابیات کے متعلق پوچھ لیں گے علماء اور مفکرین جو ہیں ان میں سے اور ایک صوفیہ کرام میں سے سب میں سے ایک ایک سوال آئے گا تو آپ نے دو اٹیمٹ کرنے ہیں اور جو آخری سوال ہے سوال نمبر سات وہ لانگ سوال والا ہے اور لانگ سوال بھی ظاہر ہے جو آپ کی ایکسرسائزز میں سوال ہیں وہی ہیں تو کتاب ہے کتاب کی مشکوں میں دیئے گے تفصیلی سوالات میں سے چار دیئے جائیں گے اور دو آپ نے اٹیمٹ کرنے ہیں اور ہر سوال کے دس نمبر ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ لانگ سوال ہوا زیادہ ڈیٹیل میں آپ نے لکھنا ہے اور یہ جو چار سوال ہیں وہ کہاں سے لینے ہیں یہ اس نے دیکھیں تفصیل لکھی ہوئی ہے پہلا جز جو ہے یعنی پہلا جو سوال دیا جائے گا وہ یہاں تو چپٹر ون میں سے دیا جانا ہے یہاں چوتھے میں سے یعنی چپٹر ون اور فور ان دونوں میں سے ایک لانگ آئے گا دوسرا لانگ جو ہے وہ سیکنڈ چپٹر میں سے آنا ہے تیسرا لانگ جو ہے وہ تھرڈ میں سے آنا ہے اور چوتھا لانگ جو ہے وہ پانچویں میں سے آنا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ جو چیپٹر نمبر سکس اور سیون ہے اس کا لانگ ہم نے ریڈی نہیں کرنا یہ بات یاد رکھ لیں چیپٹر سکس اور چیپٹر سیون کا لانگ نہیں کرنا وہ پیپر میں نہیں آئے گا اب یہ تو ہو گیا نا ویسے تفصیلی اب ایک دفعہ یہ دیکھیں اس نے مارڈل پیپر ایک بنا کے بھی دیا ہے تو اس کو ذرا تھوڑا سا آپ دیکھ لیں یہ ایک مارڈل پیپر ہے یہ نہیں کہ یہ ہی آنا ہے اس نے ایک طریقہ دیا ہے کہ اس طرح سے آپ پیپر بنائیں تو ایم سی کیوز ہیں دیکھیں کل نمبر سو ہے وقت تین کے انٹیہ ہے حصہ اول ہے جس میں ایم سی کیوز ہیں تمام مسلمانوں کو ایک رات اور لہجے پر متفق کرنے والی شہصیت کون تھے ظاہر ہے میرے حال میں اب مجھے بھی نہیں آتا حضرت اسمان تھے جو بھی آپ نے پڑھ لینا ہے تو یہ دیکھیں ایم سی کیوز سارے لکھے ہیں جس ایک دفعہ میں آپ کو گو تھرو کروا دیتا ہوں کہ اس طرح سے یہ چیزیں موجود ہیں یہ آپ کے سامنے آگیا یہ دیکھیں پندرہ سولہ سترہ یہ دیکھیں بیس تک بنتی ہیں ٹھیک ہے نا ٹونٹی ایم سی کیوز یہ آپ کے سامنے اس کے بعد یہ دیکھیں حضرت دوم جو ہے کہ جی وہی بات کہ چھ سوال کا آپ نے آنسر دینا ہے اور دیکھیں یہ نو لکھے ہیں یہ وہی چپٹر ون اور ٹو میں سے اب یہ دیکھیں المقسطو کا ترجمہ الراوف کا ترجمہ ٹھیک ہے تو جس ترجمہ لکھ دیں آپ کو دو نمبر مل گئے تو یہ والا ہے ٹھیک ہے اگر سوال نمبر جو تین ہے اس میں بھی وہی ہے نو میں سے چھے اٹیمٹ کرنے ہیں ان کے بھی وہ چپٹرز آپ کو میں نے وہ شروع میں بتایا کس کس میں سے آنا ہے اور یہ پھر ظاہر ہے کہ یہ والا کہ ان میں سے آٹھ بارہ میں سے آٹھ آپ نے اٹیمٹ کرنے ہیں یہ آپ کے سامنے سوال لکھے میں ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اور اس کے بعد دیکھیں احادیث ہے اب یہی پہ تھوڑی کنفیوجن جو ہے نو وہ یہاں پہ ہے باقیوں میں کہیں پہ بھی کنفیوجن نہیں آ رہی المسلم و اخلمسلم اب یہ کہاں پہ ہے کیونکہ مجھے دنی نظر آئی لعنت اللہ ویسے یہ اوپر والے کا مطلب ہوتا ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے لا يزلم اس پہ ظلم نہیں کرتا تو یہ کہاں پہ ہے اب پتہ نہیں ہے اپنے ٹیچر سے پوچھئے گا یہ کیا مطلب ہے اس کا لعنت اللہ راشی والمرتشی کہ اللہ تعالی کی لعنت ہو رشوت لینے پر اور دینے والے پر ٹھیک ہے تو یہ احادیث ہیں ٹھیک ہے تو یہ چار ہیں تو چار میں سے ہم نے دو اٹیمٹ کرنی ہے اور پھر وہی بات شخصیات کے متعلق حضرت امام زین العبدین حضرت اسمہ شاہ عبدالعزیز اور اب یہ مجھے نہیں نظر آئے شاہ عبدالعزیز کہاں پہ ہیں حضرت اسمہ بھی نہیں سمجھ آئی تو برحال تھوڑی بہت کنفیوزن ہے لیکن زیادہ تر ہمیں کلیر ہے کہ کیا کرنے اور یہ دیکھیں یہ اینڈ پہ لانگ سوال ہے ٹھیک ہے یہ دیکھنا جمعہ و تدوین قرآن مجید کا تفصیلی بیان یہ ہے تو یہ اس طرح سے کر کے تو یہ چار میں سے یہ دو اٹیمٹ کر رہے ہیں داس داس نمبر کے تو یہ ہے جی آپ کا پورا پیپر اس حساب سے تیاری کریں جو تھوڑی بہت کنفیوزن رہ گئی ہے وہ ساتھ ساتھ ظاہرے کلیر ہو جائے گی اب مجھے نہیں لگتا کہ آپ کوئی نئی بک آئے گی کیونکہ تقریباً تو یہی سارا آپ کی جو بک ہے یہ والی نائنٹھ کی جو اسلامیات ہے ٹھیک ہے وہ اس میں سے سارا کچھ وہ بتا رہا ہے تو میبھی اسی میں سے سارا کچھ آئے کیونکہ اسی کے حساب سے ہر چیز رائیڈی کیوئی ہے تو مینوائل کچھ اور سمجھ آئے گی تو وہ بھی ہم ویڈیو بنائیں گے آپ لوگ تک پنچائیں گے اوکے پیر بچوں اللہ حافظ